ادھکارہ فریال محمود کے ساتھ بچپن میں کیا ہوا؟ فریال محمود کو شو بز انڈسٹری میں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ فریال محمود کو کس ادھکار سے محبت ہے؟ یہ سب ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ اس طرح کی دلچسپ ویڈیوز دیکھ سکیں تو چلیں دوستوں بڑھتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف دوستوں بظاہر ہمیں شو بز انڈسٹری جگ مگاتے چہروں کی ایک دنیا نظر آتی ہے جنہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ ان کی زندگی میں کبھی کوئی مشکلات نہیں آئی ہوں گی لیکن اگر ہم شو بز انڈسٹری میں بلندیوں کو چھونے والی ادھکاراؤں کی زندگی کا باغور جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ انہیں اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے اور پیسہ کمانے کے لیے کس قدر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اگر ان ادھکاراؤں کے انٹرویو سنیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ان کی زندگی عام لوگوں کی زندگی سے زیادہ مختلف نہیں ان ادھکاراؤں میں فریال محمود کا شمار بھی ہوتا ہے جنہوں نے حال ہی میں سمینہ پیرزادہ کے شو میں اپنی زندگی کے بارے میں ایسے انکشافات کیے جو جان کر ہر کوئی دنگ رہ گیا فریال کی زندگی میں جدوجہد کی کہانی سن کر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ دبلی پتلی خوبصورت ادھکارہ اپنی زندگی میں اتنی مشکلات سے گزری ہے ادھکارہ فریال محمود کا کہنا ہے کہ مجھے شو بز انڈسٹری میں آنے کے بعد اپنی رنگت اور موٹا ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ محنت کرنا پڑی مجھے شو بز انڈسٹری میں آنے کے بعد اندازہ ہوا کہ یہاں ٹائلنٹ کی کوئی قدر نہیں بلکہ سب کچھ خوبصورتی ہے فریال محمود کا کہنا تھا کہ شو بز انڈسٹری میں آنے کے بعد پہلے دو سال میں میں نے دیکھا کہ پاکستان میں ٹائلنٹ کی کوئی قدر نہیں بلکہ آپ کا خوبصورت ہونا سکرین پر اچھا دکھنا زیادہ ضروری ہے مجھے گورا ہونے کے انجیکشن لگوانے کے مشورے بھی دیئے گئے لیکن میں نے انکار کر دیا فریال کا اپنی فاملی کے بارے میں بتاتے ہوئے کہنا تھا میرے دو بھائی اور تین بہنیں ہیں میرے والد نے دو شادیاں جبکہ والدہ نے تین شادیاں کی تھی میرے والد کی دوسری شادی سے تین بیٹیاں ہیں فریال محمود کا کہنا تھا کہ میں ہی ایک ذریعہ ہوں جو اپنی فاملی کو جوڑے رکھتا ہے میرے والدین آپس میں بات نہیں کرتے نہ ہی میرے بھائی اپنے والد سے بات کرتے ہیں میرے بھائیوں کو یہ بھی معلوم نہیں کہ ان کی کوئی سوتیلی بہنیں ہیں جبکہ میری سوتیلی بہنوں کو بھی یہ معلوم نہیں کہ ان کا کوئی سوتیلہ بھائی ہے میں اپنے والد کے ساتھ بھی رہی اور والدہ کے ساتھ بھی اسی لیے میں ان کے درمیان رابطے کا واحد ذریعہ ہوں جب میں ساتھوی جماعت میں تھی تو دونوں میں علیدگی ہو گئی تھی جس کے بعد دونوں نے دوبارہ شادی کر لی اور میرے والد پاکستان سے امریکہ شفٹ ہو گئے وہاں جا کر انہوں نے اپنی نئی زندگی شروع کر دی فریال کا کہنا تھا میری والدہ نے جس شخص سے دوسری شادی کی وہ بلکل بھی اچھا انتخاب نہیں تھا میں ان سے بہت نفرت کرتی تھی یہاں تک کہ میں ان سے ابھی بھی نفرت کرتی ہوں میرے تیسرے والد اتنے برے نہیں انہیں میں اپنے والدہ کے لیے پسند کرتی ہوں کیونکہ وہ میری والدہ سے محبت کرتے ہیں فریال محمود نے یہ بھی بتایا کہ اس نے اپنے بھائیوں کو ماں بن کر پالا کیونکہ اس کے امی ابو اپنے اپنی زندگی میں مگن تھے جب میری والدہ نے دوسری شادی کی تو میں انتہائی پریشان ہو گئی کیونکہ مجھے لگا کہ میں اپنے بھائیوں کو جیسے ماں بن کر پال رہی تھی اب وہ کردار مجھ سے چھینہ جا رہا تھا میں سولہ سال کی تھی تو والدہ سے الگ ہو گئی تاکہ وہ اپنی زندگی آرام سے گزار سکے اس وقت میرے پاس کوئی پیسے نہیں تھے اور پھر میں نے والد سے مدد لینے کا فیصلہ کیا میں نے انہیں کہا اگر آپ نے میری مدد نہ کی تو میں مر جاؤں گی کیونکہ میرے پاس نہ تو کچھ کھانے کے لیے پیسے ہیں اور نہ ہی رہنے کے لیے جگہ جس کے بعد انہوں نے مجھے اپنے پاس بلا لیا اس طرح میں سات سال بعد والد کو ملی لیکن میری دوسری ماں کو یہ بات ذرا پسند نہ آئی وہ وقت میرے لیے بہت مشکل تھا لیکن میرے والد اور سوتیلی ماں میری وجہ سے آپس میں لڑتے تھے یہاں تک کہ میں گھر کے سارے کام کرتی تھی اور اپنی سوتیلی چھوٹی بہن کی دیکھ بھال بھی کیا کرتی تھی اس وقت میرے والد جل سے جل میری شادی کرانا چاہتے تھے تاکہ اپنے سر سے میرا بوجھ اتارے فریال کا کہنا تھا کہ میں اپنے آپ کو سنڈریلا بولاتی تھی میرے زندگی واقعی سنڈریلا جیسی ہو گئی تھی وہ بہت مشکل وقت تھا میں اپنی سوتیلی بہنوں کا خیال رکھتی تھی میرے سوتیلی والدہ اور والد کے درمیان ہر روز جھگڑا ہوتا والد چاہتے تھے کہ میں بس اس گھر سے چلی جاؤں تو وہ میری شادی کرنے کے خواہش مند تھے لیکن میرا وزن بہت زیادہ تھا تو وہ کہتے تھے مجھے دبلہ ہونا چاہیے میرے والد ہر وقت مجھ سے کہا کرتے تھے تم بہت موٹی ہو دبلہ ہونے کی کوشش کرو اس لیے میں گھر کا کام کرنے کے ساتھ ساتھ نوکری بھی کرتی تھی اور وہاں سے آنے کے بعد ورک آؤٹ بھی کیا کرتی تھی میرے والد میرے بارے میں تھوڑا فکر مند رہتے تھے وہ میری فیس بک بھی چک کیا کرتے تھے والد کا مجھ سے یہ لگاؤ سوتیلی ماں سے برداشت نہ ہوا لیکن اب وہ ایک بالکل مختلف شخصیت ہیں وہ مجھے اپنے پاس بھی بلاتی ہیں فریال محمود کا کہنا تھا کہ ہر کسی کو اپنا بچپن پیارا ہوتا ہے میری دوستیں بھی اکثر کہا کرتی تھی کہ کاش ہمیں ہمارا بچپن واپس مل جائے اور میں اس بات پر حیران ہوتی تھی اور کہتی تھی نہیں مجھے اپنا بچپن نہیں چاہیے میں جو زندگی گزار رہی ہوں وہی ٹھیک ہے فریال محمود کا کہنا تھا والد اور سوتیلی ماں کے درمیان جھگڑے دیکھ کر میں نیو یارک واپس آ گئی اور پیزا ڈیلیوری کا کام شروع کر دیا میں نے ساتھ ساتھ تعلیم بھی جاری رکھی فریال محمود نے مزید کہا میں اور میری والدہ بہت مضبوط خواتین ہیں تاہم ان کے انتخاب نے ہمیشہ مجھے نقصان پہنچ جایا جب میری ماں گھر سے باہر ہوتی تھی اسرے والد مجھے جنسی طور پر حراسہ کرتے تھے اور یہ سلسلہ تین چار سال تک جاری رہا جب تک دونوں میں علیدگی نہیں ہوئی میں یہ بات نہ تو اپنی ماں کو بتا سکتی تھی اور نہ ہی کسی اور کو ماں کے غلط انتخاب کی وجہ سے میں نے بہت برا بچپن دیکھا میں نے اپنی زندگی میں کئی بار خودکشی کرنے کی بھی کوشش کی پہلی بار میں نے اپنی ستیلی والدہ کی وجہ سے خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی مجھے لگا تھا کہ میری کسی کو بھی ضرورت نہیں تو پھر میں اس دنیا میں زندہ کیوں ہوں نہ تو میرے والد کو میری ضرورت ہے اور نہ ہی والدہ کو اور یہ سوچنے کے بعد میں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی اس کے بعد میں کچھ عرصہ نیو یارک کے ایک ہسپتال میں زیر علاج رہی اور یہ وقت میری زندگی کا بہترین وقت تھا کیونکہ مجھے کوئی تنگ کرنے والا نہیں تھا اس کے بعد میں نے اپنے والد سے بات کی اور کہا میرے خیال سے مجھے واپس جانا چاہیے میں نے بطور میک اپ آرٹس بھی پانچ سال کام کیا لیکن میں یہ سب کام کر کے تھک گئی تھی جس کے بعد میں نے پاکستان آ کر ایکٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور اس طرح میرا ایکٹنگ کا سفر شروع ہوا اور پھر یہ سلسلہ چلتا ہی رہا فریال محمود کا کہنا تھا کہ میری زندگی اب بہت سکون سے گزر رہی ہے اور میری زندگی میں ایک مرد بھی آ چکا ہے جس کا نام دانیال راہیل ہے جو کہ مشہور اداکارہ کا بیٹا ہے دانیال راہیل نے جس طرح سے میرا ساتھ دیا میں اس کو بہت سرہتی ہوں لیکن میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ میری زندگی میں پہلے ہی بہت ڈرامے ہو چکے ہیں اور میں اپنی زندگی میں مزید ڈراما نہیں چاہتی فریال نے کہا کہ دانیال راہیل کی والدہ اتنی اچھی خاتون ہے کہ میں سوچتی ہوں کوئی اتنا اچھا کیسے ہو سکتا ہے میں دانیال کی پوری فاملی سے بہت محبت کرتی ہوں وہ بلکل ویسی ہی فاملی ہے جیسا کہ میں چاہتی تھی دانیال کی والدہ جتنا مجھے سمجھتی ہیں شاید ہی کوئی سمجھتا ہو دوستوں ایک انٹرویو کے دوران فریال محمود نے بتایا کہ وہ نامور گلوکارہ روحانی بانو کی بیٹی ہیں روحانی بانو کراچی سٹیج کی معروف گلوکارہ تھی جو اسی اور ابتدائی نوے کے دور میں کافی مقبول رہی وہ معروف اداکارہ روحی بانو کی کزن بھی تھی دوستو کئی اداکارہیں اپنی گھریلو مشکلات کی وجہ سے خودکشی کر چکی ہیں یا پھر کم از کم خودکشی کرنے کی کوشش کر چکی ہیں جن میں وہ اداکارہ بھی شامل ہیں جس کے زندگی کی کہانی آج ہم نے آپ کو بتائی فریال نے اپنی زندگی کی کہانی بتاتے ہوئے یہ بھی انکشاف کیا میں کئی بار خودکشی کرنے کی کوشش کر چکی ہوں جب جب میرے والدین کے درمیان کچھ ہوتا تھا تو میں خود کو الزام دیتی تھی میں بہت جذباتی ہوں پہلی بار میں نے اپنی سوتیلی والدہ کی وجہ سے خودکشی کرنے کی کوشش کی ان کے اور میرے والد کے درمیان جھگڑا ہوا تھا اور اس پر انہوں نے مجھے آ کر کہا تھا کہ جب سے تم میرے گھر آئی ہو میرا گھر برباد ہو چکا ہے سوشل میڈیا پر بھی ان کے انداز پر تنقید ہوئی فریال نے یہ بھی بتایا کہ انہیں مطابق کے باعث کئی مسائل پیش آئے جس کے بعد انہوں نے سخت ڈائٹنگ اور ورزش کر کے اپنا وزن تیزی سے کم کیا ادھکارہ نے انکشاف کیا کہ وزن کم کرنے کے عمل کے دوران انہوں نے چینی گوشت چاول اور روٹی جیسی غزاؤں سے دوری اختیار کی جب ان سے سوال کیا گیا کہ انہیں وزن کم کرنے کے لیے اس قدر محنت کرنے کی کیا ضرورت تھی تو اس پر ادھکارہ کا کہنا تھا یہ ضروری ہے ہمیں ایک انداز کے مطابق نظرانا پڑتا ہے تاکہ لوگ تعریف کریں دباؤ بہت تھا لیکن جب میں شوبس کا حصہ بنی تب مجھے اندازہ ہوا کہ صرف ادھکاری کام نہیں آتی شروع کے سالوں میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرا ٹیلنٹ اتنا اہم نہیں البتہ اگر میں دبلی پتلی اور گوری ہوتی تو سب ٹھیک رہتا دوستوں یہ تو تھی فریال محمود کی زندگی کی کہانی ہماری دعا ہے کہ اب ان کی زندگی میں ماضی جیسی کئی مشکلات نہ آئیں اور وہ ہستی بستی زندگی گزاریں تو دوستوں کیسی لگی ہماری آج کی یہ ویڈیو یقیناً پسند آئے ہوگی اس لیے لائک کا بچن دبا کر اپنی پسندیدگی کا اظہار ضرور کریں مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں